معزز سامین کرام آپ سن رہے ہیں دیارے اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناویل نادار لو حصہ ہفتم باپ نمبر انیس گول کر جاتے ہیں جج تارٹ نے بات کاٹ کر پوچھا جناب حضف کر دیتے ہیں اور ساتھویں عمل یعنی فلٹریشن پر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد آٹھویں اور نومے عمل کو بھی یہ کھا جاتے ہیں جج تارٹ نے دوبارہ بات کاٹ کر سوال کیا کھا جاتے ہیں سامین میں چندے کھانس پڑے میرا مطلب ہے جناب کہ حضف کر دیتے ہیں اجاز نے کہا اب خاجہ میراج نے دوبارہ اپنی بات شروع کی آپ کا مطلب ہے کہ دی اورٹریزیشن اور آخری فلٹریشن کے عمل بھی نہیں ہوتے جی ہاں اجاز نے جواب دیا اس سے ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور گھی کو کیا نقصان پہنچتا ہے ڈی اورٹریزیشن کا تعلق بدبودار مادے پیدا ہونے کی میاد سے ہے نتیجتاں گھی میں پرو اکسائیڈ ویلیو حد سے تجاوز کر جاتی ہے اس کی نفی کرنے کے لیے یہ لوگ مرقب میں ایک کیمیکل بنام بیوٹرک ایسڈ ڈال دیتے ہیں جو اصلی گھی کی طرح کی خوشبو پیدا کرنے کا کام دیتا ہے چنانچہ بدبودار مادوں کے پیدا ہونے کا تائین کبھی نہیں ہو پاتا نومی سٹیج پر فیلٹریشن ایک ایسے عمل کے ذریعے کرنی پڑتی ہے جسے ویکیوم سٹیم ڈسٹیلیشن کہتے ہیں جسے ویکیوم سٹیم ڈسٹیلیشن کہتے ہیں اس کے نہ کرنے سے انہیں بھاپ پیدا نہیں کرنی پڑتی اور بھاپ کے لیے وائلر میں جو اندھن جلانا پڑتا ہے اس کی بھی بچت ہو جاتی ہے نقصان گھی کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ آخری فیلٹریشن نہ کرنے سے کئی ناخالص اجزاء اندر ہی رہ جاتے ہیں پھر نکل کا ٹریسز کو تلف کرنے کے لیے سٹری کیسٹ ڈالنا پڑتا ہے جو نہیں ڈالا جاتا پھر نکل کی ٹریسز کو تلف کرنے کے لیے سٹری کیسٹ ڈالنا پڑتا ہے جو نہیں ڈالا جاتا کیونکہ مہنگا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہ لوگ اور بھی کئی ہاتھ کی صفائیاں دکھاتے ہیں مثلا سیلیکٹیو ہائیڈروجینیشن کر کے گھی کا دانا موٹا کر دیتے ہیں جس سارفین کو گمان ہوتا ہے کہ گھی کی کوالٹی امدہ ہے مگر جنابِ علی سب سے بڑی بے ایمانی جو یہ لوگ کرتے ہیں میاں انتظار حسین نے اچھل کر لفظ بے ایمانی پر اعتراض کیا جس کے ساتھ جج نے اتفاق کیا اور اپنے اہلکار کو ہدایت کی کہ اسے کاروائی سے حضف کر دیا جائے ساتھ ہی اس نے گوا اجاز کو تنبیہ کی عدالت کا فیصلہ صادر ہونے تک ایسے الفاظ کے استعمال سے گریز کیا جائے اور پھر اس نے بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا سب سے بڑی خرابی شروع میں ہی کی جاتی ہے اجاز نے کہا جب خام مال ہی ناخالص حاصل کیا جاتا ہے وہ کیسے خاجہ میراج نے تشریق کی خاطر پوچھا جو تیل دساور سے درامت کیا جاتا ہے اس میں جو ناخالص اور سستہ ہوتا ہے وہ خرید کیا جاتا ہے خالص یعنی ریفائن کیا ہوا تیل بھی آتا ہے مگر وہ مہنگا ہوتا ہے جو نون ریفائن تیل ہوتا ہے اس سے گھی بنایا جاتا ہے وہ سخت جمع ہوا ہوتا ہے آپ ازمیر گھی دیکھیں تو چھوٹی بڑی ڈلیوں کی شکل میں ملے گا اس کا بڑا آسان سا ٹیسٹ بھی ہے وہ کیا ہے خالص بناسپتی گھی کا نکتہ پگلاؤ چونتی سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہونا چاہیے چنانچہ اگر اسے ہتیلی پہ رکھا جائے تو چند سیکنڈ میں انسانی بدن کی حرارت سے پگلنا شروع ہو جائے گا خاجہ میراج نے جج کو مخاطب کیا اگر عدالت یہ ٹیسٹ دیکھنا چاہے تو ابھی دکھایا جا سکتا ہے جناب گھی کا ڈبا یہاں بطور ایگزیبٹ موجود ہے جج تارٹ کی آنکھوں میں پہلی بار دلچسپی کی چمک پیدا ہوئی اس نے اسبات میں سر ہی لائیا گھی کا ڈبا جو کہ سیمپل حاصل کرنے کے بعد ٹیپ سے سیل کر دیا گیا تھا اور ٹیپ پر چیف کیمسٹ پاکر رزوی کیمسٹ کامران اور ایجاز کے دستخط موجود تھے کھولا گیا ایجاز نے ہاتھ اندر تاخل کر کے ایک ڈلی سے بڑے بیر کے برابر حصہ توڑا اور اسے دوسرے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر سب کے سامنے ہوا میں پھیلا دیا عدالت کے اندر یہ ڈرامائی صورت پیدا ہونے سے لوگوں کی باتوں کی بنبناہت پھیل گئی متعدل لوگ اپنی جگہوں سے اٹھ اٹھ کر اور ایڑیاں اٹھا کر دیکھنے لگے ایجاز کے ہاتھ کا رخ جج کی جانب تھا جو گردن لمبی کر کے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا دو منٹ گزر گئے اور سفیدی مائل گھی کی ڈلی اسی کی اسی طرح ہتیلی پر جمی رہی ہوا میں بازو پھیلائے پھیلائے ایجاز کے ہاتھ میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو چلی تھی ٹھیک ہے جج نے آخر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا پھر خوش دلی سے بولا اب تو آپ نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی ہے عدالت میں موجود سب لوگ ہنس پڑے اب خاجہ میراج بھی خوش دکھائی دے رہا تھا اور بدیو زما کی باچیں کھلی تھی حتیٰ کہ شیخ سلیم بھی اپنے پان خردہ سیاہ دانت نکال کر ہس رہا تھا صرف مدعی پارٹی جس میں آج دوسری بار حاجی کریم بک شامل ہوئے تھے غصے سے مو پھولائے بیٹھے رہے ایجاز نے ہاتھ الٹا کر کے گھی کی ڈلی ڈبے میں گرائی اور امال سے ہتیلی کو صاف کیا خاجہ میراج اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا اور میاں انتظار حسین گوری دار ماتھا اور رائفل کی نالی کسی کالی آنکھے لیے اٹھا جناب ملک صاحب وہ بولا آپ دھوکا دہی اور جال سازی سے اپنے آپ کو گورنمنٹ کا انسپیکٹر ظاہر کر کے میرے موکل کی فیکٹری میں داخل ہوئے جناب ملک صاحب وہ بولا آپ دھوکہ دہی اور جال سازی سے اپنے آپ کو گورنمنٹ کا انسپیکٹر ظاہر کر کے میرے معاقل کی فیکٹری میں داخل ہوئے اور غیر قانونی طور پہ ادھر ادھر گھومتے اور کمپنی کے ملازمین سے جھوٹی سچی خبریں حاصل کرتے رہے کیا آپ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں جناب یہ ایک پریس ریپورٹر کے فرائض میں شامل ہے کہ جہاں سے ہو سکے وہ خبر حاصل کرے اگر ہم لوگوں کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے روک دیا جائے تو سارے کا سارا پریس کل ادم ہو کر رہ جائے مگر پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ملک کا ہر حال میں اللہ ہی حافظ ہوتا ہے ملک صاحب پریس کے فرائض بجا لیکن انہیں داندلی دھونس یا دھوکے سے ٹریز پاس کرنے کا اخیار نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آپ پریس ریپورٹر ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ پیشاور صحافی بھی نہیں ہیں آپ پہلے سکول ماسٹر تھے جہاں سے غیر پیشاورانہ حرکات کی بینہ پر آپ کو برخواست کر دیا گیا پھر آپ ٹریڈ یونین لیڈر بنے رہے وہاں سے بھی کچھ عرصے کے بعد آپ کی اپنی ہی پارٹی نے آپ کو باہر نکال کھڑا کیا اب آپ نام نحاز صحافی بن کر دن دناتے پھر رہے ہیں خاجہ میراج اچھلا جنابے والا فازل کونسل کو اچھی طرح علم ہے کہ ان باتوں کا زیرے کاروائی مقدمے سے کوئی تعلق نہیں وہ صرف ایک مدہ علیہ کے کردار سیاہ کر کے عدالت کے فیصلے پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں جج اس اعتراض سے اتفاق کرتے ہوئے بولا میاں صاحب آپ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے کہ بیان قابل اعتبار ہے یا نہیں برائے میربانی گواہ کو بیان بکتانے دیں انتظار حسین نے معذرت کر کے اپنا انداز جرہ ترک کر دیا آپ کی سائنس کی تعلیم کس حد تک ہے اس نے قدر نرمی سے پوچھا میری سائنس کی تعلیم تو صرف میٹرک تک ہے اجاز نے کہا مگر یہ ریپورٹ لکھنے کی غرض سے میں نے لائپ لیری سے کتابیں حاصل کر کے مطالعہ کیا ہے اس کے علاوہ ٹیکنیکل لوگوں سے گفتگو کر کے معلومات اکٹھی کی ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھی کی تیاری کے نقائز کو جانچنے کے لیے کسی بڑی ڈگڑی کی ضرورت نہیں ہے اسے عام فہم طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے بشرت یہ کہ سائنس کا بنیادی علم موجود ہو آپ نے انتظار حسین بولا ابھی ابھی عدالت کو ہاتھ کی صفائی کے طور پر ایک ٹرک دکھایا ہے اسے سیکھنے کے لیے تو آپ نے کئی گھی کی فیکٹریوں میں ریسرچ کی ہوگی جناب یہ کوئی جادو کا تماشا نہیں بلکہ ایک سکہ بند ٹیسٹ ہے جسے عام لوگ بھی جانتے ہیں اور میں صرف ازمیر فیکٹری میں ہی گیا ہوں ظاہر ہے کہ آپ نے دہاڑی داروں سے تو یہ معلومات حاصل نہیں کی ہوں گی کسی پڑے لکھے ٹیکنیکل شخص نہیں آپ کو یہ باتیں بتائی ہوں گی جی ہاں اور اگر آپ صرف میرے موقع کی فیکٹری میں ہی گئے ہیں تو پھر یہ کوئی اس کمپنی کا ملازم ہی ہو سکتا ہے ممکن ہے کیا آپ عدالت کو بتا سکتے ہیں کس نے آپ کو یہ معلومات فراہم کی نو بدیوزما اپنی سیٹ پہ بیٹھا بیٹھا ہاتھ اٹھا کر چلایا نو ساتھ ہی خاجہ میراج بھی بول پڑے جناب یہ پریس کے عداب کے خلاف بات ہے اس معاملے کی وضاحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ عدالت کے علم میں لائے جائے کہ یہ معلومات کسی کالیفرڈ شخص کی جانب سے آئی ہیں انتظار حسین نے کہا جناب علی یہ بات غیر اہم اور غیر ضروری ہے قانونی طور پر عدالت کے لیے جن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ تصدیق شدہ صورت میں ڈیکارڈ پر موجود ہیں اجاز نے جواب دیا میں صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو کسی ذمہ دار شخص نے فراہم کی ہیں نہ کہ کسی نے شخصی عداوت اور اناد کی بنا پر دی ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں اجاز نے کہا جو باتیں ریکارڈ پر اور زبانی گواہان کی مدد سے پیش کی گئی ہیں وہ ہمارے موقف کی تائید کے لیے کافی سے زیادہ ہیں آپ کو علم ہے کہ عدالت آپ کو یہ انفرمیشن دینے پر مجبور کر سکتی ہے جی ہاں اگر عدالت چاہے تو سزا کی دھمکی کے زیرے اثر مجھے فورس کر سکتی ہے پھر بھی آپ کیا عدالت کا حکم ماننے پر تیار نہ ہوں گے جج تارڈ جو صبر سے بیٹھا یہ سب سن رہا تھا بول اٹھا میاں صاحب آپ اپنے تہی میری جانب سے کوئی بیان نہ دیں اپنے ارادے اور فیصلے کا میں خود مالک ہوں آپ اپنا بیان جاری رکھیں جنابے والا نہایت عدب کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے کی صفائی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مدہ علیہ کی معلومات کا سورس عدالت کے علم میں لائے جائے اس کی اہمیت میں آگے چل کر اپنے دلائل میں واضح کر دوں گا جج چند لمحوں تک سوچتا رہا کہ رجاز کو مخاطب کر کے بولا کیا آپ اس بات پر رضا مند ہوں گے کہ قریب آ کر میرے کان میں یا میرے چیمبر میں آ کر ان لوگوں کے نام اور مقام بتا دیں عدالت اس انفرمیشن کو جب تک ضروری ہو اس وقت تک اخفائے راز میں رکھے گی جنابے علی میرے سورسز کا میرے ساتھ ایک اعتماد قائم ہے میں اسے توڑ نہیں سکتا یہ ایک راز ہے اور اپنے کال کے مطابق میں اس کا محافظ ہوں افشا نہیں کر سکتا چاہے اس کے بدلے میں مجھے سزا ہی کیوں نہ بھگت نہیں پڑے اچانک بدیوزما چلا اٹھا ہائی شابشے بچے صحافی کی آبرو سیریز کی بیوی کی آبرو کی مانند ہے شکو شبے سے بالا تر خاجہ صاحب جج تلخی سے بولا اپنے مواقع کو کنٹرول میں رکھیں جو مدہ علیہ ہے یا اسے سٹینڈ پر لے کر آئیں تاکہ حلف کے زیرے اثر بات کرے اگر اس نے اس طرح عدالت کی کاروائی میں مداخلت کی تو میں اس پہ چارج لگا دوں گا جنابے والا میرا مواقع جذبات کی روح میں بہ کر بول گیا ہے میں اس کی جانب سے مازد خواہ ہوں ابھی خاجہ مراج نے بات ختم نہ کی تھی کہ بیچ میں حاجی کریم بکش بول اٹھا اس کا چہرہ لال بھبوکا تھا اور اس کی آواز کام پرہی تھی جناب یہ سارا واقعہ چوری اور ڈاکے کی طرح ہے اس شخص نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے میرے وفادار ملازمین کو بہکایا ہے اس کے جانسے میں آ کر انہوں نے اس کی آو بھگت کی اور اس نے ان کی باتوں کو توڑ موڑ کر میری میری حاجی کی آواز زہانسی ہو گئی عمر بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے بیچ میں میاں انتظار حسین کی آواز آ رہی تھی جناب میں اپنے موقع کی جانب سے معذرت پیش کرتا ہوں اسی دوران اجاز نے دوبارہ بولنا شروع کر دیا حاجی کریم بکش صاحب نے مجھے گورنمنٹ انسپیکٹر سمجھ کر رشوت کی پیشش کی تھی بیچ پیچ میں جج کی چوبی ہتوڑے کی تھک تھک اور خاموش خاموش آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں عدالت خالی کرا دوں گا کی آوازیں آ رہی تھی ایک وقت میں خاجہ محراج میاں انتظار حسین اور اجاز تینوں ایک ساتھ بولتے چلے جا رہے تھے سامین کی بن بناہر تیز ہو گئی تھی اور کئی لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے تھے ان کی آوازوں کے اوپر اوپر بدیو زما کی چیختی ہوئی خانسی کی آواز اٹھ رہی تھی اس سارے منظر کے اوپر جج کا خسیلہ چہرہ دکھائی دے رہا تھا عدالت میں چند منٹ تک مکمل انتشار کی کیفیت رہی دونہ وکیل اپنے اپنے موکلان کو خاموش کرانے کی کوشش میں مصروف ہاتھ پھلائے جج کو معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتے جا رہے تھے کچھ دیر کے بعد آوازیں تبنی شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ سامین کی ایک آدھ آواز کے علاوہ عدالت میں خاموشی چھا گئی جج تارٹ نے غزبناک نگاہوں سے عدالت میں چاروں طرف دیکھا چوبی ہتوڑا اٹھا کر سکتی سے میز پہ مارا اور تپہر کے بعد تک عدالت برخواست کرنے کا حکم دیا پھر وہ اٹھ کر تیزی سے اپنے چیمبر میں چلا گیا اس کی چال سے برہمی مترشہ تھی عدالت کے احاتے سے درہ باہر نکل کر نان بھائی کی دکان تھی جہاں خاجہ میراج بدیو زمان اجاز شیخ سلیم اور دو جونئر وکیل میز کرسیوں پر بیٹھے ماش کی دال کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے سب خاموش تھے آخر بدیو زمان نے جرت کر کے بات کی مقدمہ تو خاجہ ہماری فیور میں جا رہا ہے تمہاری بات میں دو سکم ہیں بدی خاجہ میراج نے کہا ایک تو یہ کہ مقدمہ ہماری فیور میں نہیں جا رہا ایک حد تک جا رہا ہے آپ لوگوں نے جج کا موڑ بگاڑ کر کام خراب کر دیا ہے دوسرا یہ کہ مقدموں کے فیصلے ججوں کے ارادوں پر ہی منحصر ہوتے ہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ اس کا ارادہ کس کے حق میں فیصلہ دینے کا ہے میری ریسرچ بتاتی ہے کہ آدمی چالباز ہے اس کے ارادے کوئی بھاپ نہیں سکتا جہاں جہاں سے تبدیل ہو کر آیا ہے وہاں سے خبریں مری ہیں مگر خاجہ صاحب شیخ سلیم نے معصومیت سے پوچھا قانون بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں میاں صاحب یہاں قانون شنون نہیں چلتا خاجہ میراج شیخ سلیم کے لہجے کی نقل میں بولا آپ نے کوئی مقدمے بھکتے ہیں توبہ جی توبہ شیخ سلیم نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا مجھے تو بدی نے گھسیٹ لیا ہے میں کہاں اس گند میں پیر رکھتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں قانون کوئی اینٹ پتھر کی طرح پکی چیز نہیں ہوتی یہ جج کے ہاتھ میں گیلی مٹی ہوتی ہے جیسی شکل جیسی شکل چاہے ویسی بنا دے خموشی سے سب نے کھانا ختم کیا ان سے اگلی میز پر ایک آدمی سوٹ پوٹ پہنے اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا اور مستقل انہیں دیکھتا جا رہا تھا اجاز نے ایک آت بار اس پر سرسری نظر ڈالی اسے محسوس ہوا کہ یہ شخص عدالت کے سامین میں بھی موجود تھا مگر وہاں پہ متدد لوگ عدالتوں سے فارغ ہو کر اکیلے دکیلے دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بیٹھے تھا پی رہے تھے اجاز نے اپنے لوگوں کے لیے چاہ کا آرڈر دیا بدیو زمانے چائے کی پیالی کے ساتھ دو تین سگرٹ پیئے پھر سب وہاں سے فارغ ہو کر اٹھے اور عدالت کی جانب چل دئیے ابھی عدالت لگی ہی تھی کہ میاں انتظار حسین کا ایک جونئر تیزی سے اندر داخل ہوا اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل میں سے دو تین کاغذ نکال کر انتظار حسین کو دئیے انتظار حسین انہیں غور سے پڑھتا رہا جبکہ جونئر اس کے کان میں خسر خسر کرتا رہا انتظار حسین نے اٹھ کر عدالت کو مخاطب کیا جنابے والا ہمیں کچھ نئی معلومات دستیاب ہوئی ہیں جن کے پیش نظر میں اپنے موکلان کی جانب سے مدہ علیہ کے خلاف جال سازی کی ایک درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں برائے مہربانی باغرز انصاف اسے پیش کرنے کی اجازت دی جائے اس کے علاوہ ہم ایک ایسا ریکارڈ بھی پیش کریں گے جس کے مطابق وہ توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں جس کا فیصلہ جناب خود کریں گے ہمیں چند گھنٹے کی محلت انایت فرمائی جائے تاکہ ہم درخواست تیار کرسکیں جج تارٹ کے چہرے پر اب شدید اکتاہت تاری تھی اس نے کوشش کر کے معمول کا لہجہ اختیار کیا کون سی نئی معلومات کی بینہ پر آپ محلت طلب کر رہے ہیں جناب میں پیش از وقت ان واقعات کا بیان کرنا نہیں چاہتا بھئی آپ کی تازہ ریکویسٹ کی گراؤنڈ کیا ہے عدالت کا وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا میں آپ کے قریب آ کر بتانے کی اجازت چاہتا ہوں جج کے اس بات میں سر ہیلانے پر میاں انتظار حسین پینچ کے قریب کھڑا ہو کر سرگوشی میں بات کرنے لگا ساتھ ہی اس نے چند کاغذات جج کو پکڑائے جج نے انہیں ایک نظر دیکھا الٹا پلٹا پھر اگلے روز تک التوا دے کر عدالت پرخواست کرنے کا اشارہ دیا خاجہ میراج اٹھا جناب علی جس بنیاد پر التوا دیا جا رہا ہے وہ ہمارے علم میں بھی لائی جائے خاجہ صاحب میں زبانی بات کو ریکارڈ پر نہیں لائے سکتا کل مدیان کی جانب سے درخواست موصول ہوگی تو ساری بات ریکارڈ پر آ جائے گی اور آپ کو علم ہو جائے گا اس صورت میں اگر ہمیں بھی جواباً محلت کی ضرورت پڑی تو اس پر ہمدردانہ غور فرمایا جائے کل کا دن تو آنے دے سب کچھ سامنے آ جائے گا جش تارٹ نے کہا عدالت میں سامین کی باتوں کا شور پیدا ہوا جو عدالت کے خالی ہوتے ہوتے ختم ہو گیا وہ دیان کی پارٹی کے چہروں پر وہ شاشت تھی خاجہ میراج اور ساتھیوں کے چہرے تفکر میں ڈوبے ہوئے تھے عدالت سے نکل کر وہ سب کوئی بات کیے بغیر ایک دوسرے کو دیکھ کر پریشانی سے سر ہلاتے ہوئے سیدھے خاجہ میراج کے دفتر پہنچے خاجہ میراج نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا کوئی ایسی بات جس کا مجھے علم نہیں ایک ایک بات آپ کے سامنے ہے بدیو زمان نے کہا ہمارا کیس تو بڑا سٹرانگ جا رہا ہے ایسی کونسی بات ہو سکتی ہے خاجہ میراج چند منٹ تک تھوڑی پہ ہاتھ رکھے سوچتا رہا اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اس کا دماغ نہائی تیزی سے کام کر رہا ہے اچھا پھر وہ بولا اب ہمیں سٹرٹیجی کے رکھ تبدیل کرنے پڑیں گے اب آپ گھر جائیں اور کل صبح سات وجہ سب یہاں پہ جمع ہوں بدی اجاز شیخ صاحب صبح سات سے ایک منٹ بھی دیر نہ ہو ان بھڑووں کی تازہ انفرمیشن کا میں پتہ نکالتا ہوں صبح سات بجے اس نے انگلی کی نو میز پر رکھ کر کہا یاد رہے تینوں آدمی خاجہ میراج اور اس کے دو جونئر وکیلوں کو دفتر میں چھوڑ کر وہاں سے رکھشت ہوئے اگلی صبح پونے سات بجے جونئر وکیلوں سمیت سب لوگ دفتر میں حاضر تھے ٹھیک سات بجے خاجہ میراج آ پہنچا یا کسی اور وجہ سے تھی اپنی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے ہی وہ پھٹ پڑا ٹائپو پریس کا مالک کون ہے شیخ سلیم بدیو زمانے اشارہ کر کے بتایا یہ مجھے علم ہے میں پوچھتا ہوں اصل مالک کون ہے بدیو زمانے ایک دو سیکنڈ تک لا جواب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا میں بتا رہا ہوں خاجہ وہ بولا کہ شیخ سلیم ہی مالک ہے اس نے اسلم شاہ سے پریس خرید لیا تھا بدی مجھے غلط راستے پہ لگانے کی کوشش نہ کرو ہم نے جو ملکیت کا ریکارڈ درست کرنے کی درخواست دی تھی اس میں شیخ سلیم کو سینئر پارٹنر قرار دیا گیا تھا اس تغاثے میں صرف پریس کا نام لکھا گیا ہے اور مدہ علیہ میں پروپ رائٹر درج ہے اس وقت شیخ سلیم سینئر پارٹنر کی حیثیت سے پروپ رائٹر ہی تھا گڑبر والی بات ہے خاجہ میراج بولا جج کو صرف ایک بہانے کی ضرورت ہے چھٹا ہوا بدماش ہے اس ملکیت کے معاملے میں مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا اس کے علاوہ اور کوئی بات میرے ذہن میں نہیں آ رہی ہو نہ ہو کچھ اسی کا قصہ نکل سکتا ہے مگر میں بھی سویا نہیں رہا سب معلومات ہی کٹھی کر لی ہیں اب تم تینوں میری بات کان کھول کر سنو تم میں سے کوئی بھی ایک لفظ مو سے نہیں بولے گا جج کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو حکمن بلا سکتا ہے مگر میں سنبھال لوں گا تم اپنے پبلک انٹرسٹ اور اپنے حصولوں کو اندر کی جیب میں رکھو یہ قانون کا معاملہ ہے اب قانون کی لڑائی ہوگی سمجھ لیا ہاں جی شیخ سلیم نے سب سے پہلے جواب دیا عدالت کے اندر جب میاں انتظار حسین نے درخواست پیش کی تو ایک مزید دھماکہ ہوا بیان یہ کیا گیا کہ ٹائپو پریس سے ایک چالو روٹا پرنٹ مشین نکال کر اسے نامعلوم مقام پر پہنچا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک چالیس سال پرانی نکارہ مشین غالباً کسی کباری کی دکان سے اٹھا کر رکھ دی گئی ہے چنانچہ اس وقت پریس میں ایک دستی پیپر کٹر چند ایک دوسرے چھوٹے موٹے اوزار اور یہ نکارہ مشین رکھی ہے اس کل سامان کی قیمت چند سو روپے سے زیادہ نہیں ہے مدہ علیہ آن کی یہ حرکات توہین عدالت میں آتی ہیں کیونکہ عدالت کے حکم نامے میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ مدہ علیہ آن کی جائداد میں سے کوئی شہ اٹھائی یا فروغ نہ کی جائے جب تک کہ اس تخازے کا فیصلہ نہ ہو جائے استعداہ ہے کہ مدہ علیہ آن کے خلاف جالسازی اور توہین عدالت کے مقدمت درج کیے جائیں یہ بات مدہ علیہ آن میں سے کسی کے علم میں نہ تھی چند لمحوں تک وہ سب ایک دوسرے کا موں دیکھتے رہے شیخ سلیم کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی اس نے بے اختیار کرسی سے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع کیا جیسے اسے احساس ہو کہ عدالت اس پہ فرد جرم آئیت کرنے والی ہے اس کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے جونئر وکیل معیز الرحمان نے یہ دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے شیخ سلیم عدالت سے اٹھ کر بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہو اس نے شیخ سلیم کی کمر کو دونوں بازوں کے ہلکے میں مضبوطی سے پکڑا اور کھینچ کر اسے کرسی پہ بٹھا دیا خاجہ میراج اٹھا جناب علی کوئی گواہان پیش نہیں کیے گئے جو اس عمر کی تزدیق کریں کہ یہ واقعہ عمل میں آیا ہے اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ پریس میں رکھی ہوئی مشین در حقیقت وہی مشین نہیں ہے کہ جو اول روز سے موجود تھی میاں انتظار حسین جواب میں بولا غالب عمر ہے کہ یہ حرکت رات کے اندھیرے میں کی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے اینی شاہد موجود نہیں ہے اور پریس کے دو ملازمین کے لب بھی سیئے ہوئے ہیں یہ ایک قدرتی عمر ہے کہ وہ کیسے اپنے مالکان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں خاجہ میراج حاضر دماغی سے کام لیتا ہوا بولا فازل کونسل سچ فرما رہے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ان کے موقعان کے اکاؤنٹنٹ اور کیمسٹ ملازمین ان کے خلاف گواہی نہیں دے سکتے یہ ایک قدرتی عمر ہے عدالت کے مجمع سے دو چار لوگوں کی ہسی کی آواز اٹھی جج نے اپنا چوبی ہتوڑا اٹھا کر میز بجائی عدالت میں خاموشی ہو گئی خاجہ صاحب جج بولا اب ہم اس بات سے آگے نکل آئے ہیں میاں صاحب کو بیان جاری رکھنے لے میں یہ عرض کر رہا تھا میاں انتظار حسین نے کہا کہ گواہان کی عدم موجودگی کے باوجود الزام کو ثابت کرنا آسان ہے کسی بھی پریس مشین کا علم رکھنے والے انجینئر میکینک پارٹنر کو بھیج کر مشین کی انسپیکشن کرائی جا سکتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ مشین پرنٹنگ کر بھی سکتی ہے یا کہ عرصہ تیس سال سے چلی ہی نہیں ہے اور نہ ہی چلنے کے قابل ہے اس کے علاوہ بے بانگ دہل کا پرچہ سامنے رکھ کر ایکسپرٹ سے رپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے کہ یہ پرنٹنگ اس مشین کا کام ہے یا کسی دوسری کا اس وقت خاجہ میراج اس مخمصے میں تھا کہ عدالت سے وقت مانگے یا کہ کاروائی چلنے دے اگر وقت لیتا ہے تو عدالت کو از خود اقائق کی تزدیق کا موقع فراہم ہو جاتا ہے اگر کاروائی جاری رہنے دیتا ہے تو اس کے پاس جوابی دلائی میں وزن پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے آخر اس نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر محلت مانگنا فائدہ مند رہے گا اس نے حقائقی تزدیق کرنے کی بنا پر عدالت سے محلت کی درخواست کر دی جج نے اگلے روز تک وقت دیتے ہوئے کہا یہ سوچ لیں کہ اس معاملے میں اگر آپ نے مدیان کے دعویٰ کی مخالفت کرنے کی ٹھانی تو پھر اگلا قدم یہی ہو سکتا ہے کہ عدالت خود جا کر موقع کا معاینہ کرے مقدمے کے دوران کسی کو پریس کی جانب توجہ دینے کا خیال بھی نہ آیا تھا ٹائپو پریس پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک زنگ آلود مشین پڑی تھی جسے ایک نظر دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ کسی کباری کی دکان کے باہر کھلے آسمان تلے سال ہا سال تک پڑی رہی ہے اور لوہے کے بھاؤ بھی نہیں بک سکتی کاغذ کا سارا سٹاک بھی غائب تھا اس کے بعد اسلم شاہ کی تلاش شروع ہوئی اگر اسلم شاہ گویا روح زمین سے غائب ہو چکا تھا اس کے گھر پہ تالہ پڑا تھا اور محلے داروں دوستوں عزیزوں میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ وہ کہاں تھا مایوس ہو کر سب خاجہ میراج کے دفتر میں جمع ہوئے شیخ سلیم کی بدحواسی کا یہ عالم تھا جو اس کے پان کی پیک کرتے کے دامن پہ لمبی لمبی خونی لکیریں بناتی ہوئی بہتی جا رہی تھی جو راستے میں چلتے ہوئے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی جاتی تھی آخر لگ بگ آدھی رات کے وقت ان کی آپس کی بحث ختم ہوئی اب مقدمہ فی الحال یہیں پہ چھوڑنا پڑے گا خاجہ میراج نے ڈرامائی انداز میں کہا چھوڑنا پڑے گا بدیوزمہ نے چونک کر پوچھا یہ میری ریپیٹیشن کا سوال ہے انتظار حسین نے آج تک مجھ سے کوئی مقدمہ نہیں جیتا تو کیا بدیوزمہ حق لاتا ہوا بولا تو خاجہ کیا تم ہمیں فارق کر رہے ہو فارق کیا بکواس کر رہے ہو بدی فارق تو تجھے میں مر کر بھی نہیں کروں گا اپنی فیس تیرے ذمہ چھوڑ جاؤں گا جو تُو میرے وارثوں کو ادا کرے گا وہ موں کھول کر ہسا پھر فوراں سنجیدہ ہو کر بولا مقدمے کا رخ بالکل بدل چکا ہے وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا جج ہو سٹائل ہو گیا تھا میرے پاس بھی ایک ہتیار ہے میں اسے استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا مگر اب کرنا پڑے گا وہ کیا ہے خاجہ تمہیں میں ابھی سے بتا دوں تو کل سارے شہر کو بتا چل جائے گا بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ کل جج کا اندیہ اور اس کا رخ دیکھ کر فیصلہ کروں گا اب آپ سب گھر جائیں اور کل عدالت لگنے سے آتھ گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جائیں اگلے روز جج محمد حسین طارد نے فریقین سے اپنے خطاب میں مقدمے کو مقتصرا نبٹانے کے لئے کہا جس کے دوران اس نے استغاسے کی غیر معمولی توالت کے علاوہ مدیان کی آخری درخواست کا بھی ذکر کیا اس کے بعد اس نے میاں انتظار حسین کو آخری دلائل کی شکل میں عدالت سے خطاب کی دعوت دی انتظار حسین نے دلائل شروع کیے تو خاجہ میراج اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے جونئر کو درخواست کی نوک پلک درست کرنے کی ہدایت دینے لگا میں نے جو دلائل پیش کیے ہیں میاں انتظار حسین کہہ رہا تھا اور جو مزید شواہد عدالت کے روبرو رکھے گئے تھے یا عدالت کے نوٹس میں آئے ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسکورہ رپورٹ کو لکھنے اور شائع کرنے میں بددیانتی کار فرما تھی کیونکہ یہ نام نہات صحافی جس کا اصل پیشہ زمینداری اور گڑ کا بپار ہے اور جو مختلف وقت میں تریڈ یونین کے کام میں بیرونی ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا اور آخر میں شہر انگیزی کے الزام میں اس کی اپنی پارٹی نے اسے باہر نکال کیا تھا جال سازی کے ذریعے میرے موکلان کی پراپٹی کی حدود میں داخل ہوا اور وہاں اس نے دھوکے کی آڑ میں ان کے ملازمین کو ورگلا کر جھوٹی رپورٹ تیار کی پھر وہ ایک ایسے شخص کے پاس گیا جس کا پیشہ ہی اپنے نام نہاد ہفتہ وار اخبار میں شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور انہیں بلیک میل کرنا ہے ان دونوں نے ایک سازش کے تحت یہ رپورٹ چھاپی اور پبلک میں تقسیم کی ان کا اصل مقصد کیا تھا اس کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے مگر ایسا موقع آنے سے پہلے ہی میرے موکلان نے قانون کا سہارا لیا مدہ علیان کی بدنیتی کا اگر مزید کوئی ثبوت درکار تھا تو وہ ان کی تازہ ترین حرکات سے سامنے آ گیا ہے چنانچہ شواہد آمدہ سے مدعی کا مقدمہ ہر جانا پوری طرح ثابت ہوتا ہے اور وہ مطلوبہ یا مدویہ رقم حاصل کرنے کا حق تار ہے اور اس روشنی میں دعویہ بما خرچہ ڈگری فرمایا جائے جج نے خاجہ میراج کو اپنے دلائل دینے کی دعوت دے دی تھی کہ خاجہ میراج نے اٹھ کر کہا میں اپنے موکلان کی جانب سے اس عدالت پر عدم اعتماد کی درخواست دے رہا ہوں جس میں استعداہ کی گئی ہے کہ اس مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں تبدیل کیا جائے جج تارٹ مو سے کچھ بولے بغیر غصے اور حیرت کے ملے جلے جذبات لیے وکیل کو دیکھتا رہا پھر سامنے ان کے شور کو دبانے کے لیے اس نے دو تین بار اپنا چوبی ہتوڑا میز پر مارا خاجہ میراج کے ہاتھ میں ایک کاغش تھا جسے ہوا میں لہرا کر وہ بولا ہمارے پاس یہ ایک شہادت ہے جس کی ٹھوس بنیاد پر ہمارا موقف ہے کہ آپ اس مقدمے میں غیر جانب داری سے انصاف نہیں کر سکتے اس نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ جج کے سامنے رکھ دیا جج نے ایک نظر اسے دیکھا اور آنکھیں ہٹا لی کوشش کر کے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا آپ نے پہلے ہی عدالت کا بہت وقت ضائع کیا ہے وہ کم و بیش متوازن آواز میں بولا اب آپ توہین عدالت کے جرم سے بچنے کے لیے یہ کاغذ کا ٹکڑا خدا جانے کہاں سے بنوا کر لے آئے ہیں میں اس لیٹ شہادت کو نہیں مانتا اب واپس لے جائیں دس منٹ کے لیے عدالت پرخواست کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ سناوں گا اس نے چوبی ہتوڑا میز پر مارا اور اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا اس کے جاتے جاتے خاجہ میراج چل لائیا آپ اس شہادت کی روشنی میں نہ اس مقدمے کی سماعت کے اہل ہیں نہ فیصلہ سنانے کے ہم کاروائی کا بائیک آٹ کرتے ہیں